مہاراست کانگرس میں قلعہ کا حل کرنے اور سبھی ڈیٹیل انہیں سوپنے کے لئے کیرل کانگرس نیتا رمیش چنی تھلا کو نیوکت کیا ہے کانگرس نے اپنی مہاراست ریکائی کے نیتاؤں کے بیچ کتھت کھیچنتان کی پریشت بھومی میں تازہ راجعتک حالات کا جائزہ لینے کی سمیداری اپنے ویس نیتا رمیش چنی تھلا کو سوپی ہے رمیش چنی تھلا کا سمبند کرل سے ہے چنی تھلا کرل کے حریپد ویڈانسوا سے موجودہ کانگرس ویڈھائک ہے پاڑی کے اور سے زاری ویڈیاپتی کے انصار کانگرس عدیق ملکہ ارجن کھرکے نے چنی تھلا سے کہا ہے کہ وہ پوری استطیق کا جائزہ لے اور اس بارے میں درکال رپورٹ کرے سودھو کا کہنا ہے کہ کانگرس آلہ کمان کے چنی تھلا کے روپ میں ایک ات کرہست اور ویس نیتا کو مہاراست میں بھیج آتا کہ سنکر کو آسانی سے سنجھائے جا سکے مراز پردیش کانگرس کمیٹی کے پرمک نانا پٹولی کی کاری شیلی کے علوشنہ کرنے کے بعد پارٹی کے ویس نیتا بالا صاحب ثورات نے پہلے دنوں کانگرس ویڈائک دل کے نیتا کے پس سے استفاہ دے دیا تھا اس کے بعد کانگرس کے مراز پربھاری ایچ کے پارٹی نے کہا تھا کہ ویڈائک دل کے نیتا کے روپ میں بالا صاحب ثورات کا استفاہ سوئکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور سبی غلط فہمیا کو سہرکن طریقے سے سنجھا لیا جائے گا اس سے پہلے ناسک ریویزن آسنا تک سیٹ کے لئے کانگرس کے آجکاری کے امیدوار صدیر تامبے نے چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے بیٹے ستے جیت تامبے کو نردلی کے روپ میں میدان میں اتارا تھا جنہوں نے جیت حاصل کی تھی اپنے جیت کے بعد ستے جیت تامبے نے پٹولے پر ان کے پریوار کو بدنام کرنے اور ایمیل سے چناؤں لڑنے کے افسر ونجد کرنے کے ساجی شرچنے کا آن اوپ لگایا تھا رمیش چنی تھلکو مہرازت بھیجی جانے سے پہلے کانگرس کے دونوں یدرہ تک ایک ساتھ نظر آئے پارٹی کے راجے اکائی کے ادھیکش نانا پٹولی اور ویڈھائک دلکے نیتا بالا صاحب تھورات نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیش کوئی مطبیت نہیں تھے اور یہ بھاتپا دوارہ بنائی گئی ایک کالپنک لڑائی تھی دونوں بدوار کو پارٹی کی کاری کاری سمیتی کی بیٹھا کے بعد ایک پریس کانفرنس میں ساتھ نظر آئے اس سے پہلے کانگرس کے مہراز پر بھاری اچھ کے پارٹی لیڈر اویوار کو کہا کہ ویڈھائک دلکے نیتا کے روپ میں مالا صاحب تھورات کا استفاد سوئی کار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور سبھی غلط فہمیا کو سوہرپن طریقے سے سنچا لیا گیا تھورات سے ملاقات کے بعد سوالتاؤں سے باتچیت میں پارٹیل نے کہا کہ تھورات چوبیس فروری کو چھتز کر کے رائپور میں اکھیل بھارتی کانگرس کمیٹی کے عدیویسن میں شامل ہوں گے اور پارٹی ادیقش ملکہ آرجن کھر گیا اور اے آئی سیسی مہاسچی ویکیسی وینوں کو پاس ہی ملاقات کریں گے وائک کندے کی چپیڑ سے اُبر رہے تھورات نے پارٹیل کے ساتھ اپنی ملاقات کا بیورہ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانگرس کا آنطرک معاملہ ہے تھورات نے کہا میڈیا کو باتوں کو حد سے زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے میں رائپور جاؤں گا پارٹیل کے ساتھ بیٹھک میں میری دوارہ اٹھائے گئے سبھی مدی پارٹی دوارہ مضبوط کرنے کے بالے میں تھے یا پوچھو جانے پر کیا وہ سیلپی نیتا کے روپے بنے رہیں گے تھورات نے کہا کہ یہ کانگرس کا آنطرک معاملہ ہے